اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ خیریہ سے ہوں گے تو آج میں پھر سے لے کر کے آگئی ہوں بہت زبردست سی ایک ٹیپس یہ ہے میٹریس کے گدے کے حوالے سے ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں چھوٹے بچے رہتے ہیں تو جب بہت زیادہ چھوٹے ہوتے تو وہ پشاف وغیرہ جو ہے اس میں کر دیتے ہیں یا پھر اگر 3 years کے ہوتے ہیں تو ان سے بہت زیادہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کی پانی وغیرہ گر جاتا ہے جس کے وجہ سے میٹریس جو ہے وہ اس میں سمیل آنے لگتی ہے تو جس لیے بہت ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اچھا نہیں لگتا وہ اس بیڈ میں بیٹھنے کے لیے تو جس کے لیے میں نے ایک ٹیپس اپنایا ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لینا ہے یہ پاوڈر ہے آپ دیکھیں سکتے ہو یہ ایچ گاٹ پاوڈر ہے جو ہم لوگ گرمیوں میں لگاتے ہیں بہت زیادہ خوجلی وغیرہ ہوتی ہے تو گرمیوں میں ایچنگ سے بچنے کے لیے یا پھر بہت زیادہ سویٹ ہوتا ہے پسینے ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے تو بس یہی پاوڈر لگائے کیونکہ اس میں جو ہے انٹیبائیٹک کچھ ایسا دیا جاتا ہے کچھ ایسا پدارت رہتا ہے تو جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے سارے کیٹ ناشک جو ہوتے ہیں جو کیٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ہم لوگ کے باوڈر میں جب یہ کام کر رہا ہے تو وہ گدے میں یا پھر کسی بھی چیز میں کام کرے گا کچھ بھی تھوڑا بہت ورک کرے گا ہی کرے گا تو آپ اسے اس طریقے سے اچھے سے سپریٹ کر دیں چاروں طرف اس کے بعد ایک دسٹر سے اچھے سے دسٹنگ کر لینا ہے جی ہاں اچھے سے دسٹنگ کر لیجئے گا اسے اس کے خوشبی بہت اچھی آئے گی اور آپ کو بہت ہی جب آپ ایک بار کر کے دیکھیں گے اس کے بعد جب آپ بیڈ میں سوئے گے تو آپ کو ایسا بہت اچھا فیل آنے والا ہے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پلیس ویڈیو کو فل واش کیجئے گا لائک شر سبسکرائب تو اس کے بعد دیکھئے میں یہاں پہ گنگونا پانی لے لیا ہے جی ہاں ٹھنڈا پانی نہیں لینا ہے گنگونا لے لیجئے گا تو یہ ڈیش واش جو ہے آئمین ڈیش لیکوڈ جو ہے اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے یہ تو آپ شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھے سے ہم لوگ گھول لیں گے تو ایک مشن ریڈی ہو گیا ہے اب ایک کپڑا لے لینا ہے درسٹنگ کے لیے تو ایک کپڑا لے لوں گی کپڑا کو اچھے سے بھینگو کر اسے اچھے سے گار دیجئے گا آئمین اس کا جو پانی ہے اچھے سے اسے نکال لینا ہے نیچوڑ کر کے اس کے بعد جب کپڑا جو ہے تھوڑا ڈرائی ٹائپ کا ہو جائے گا مطلب بس بھینگا بھینگا ویٹ رہے گا تو اس طریقے سے اچھے سے ہم لوگوں کو ڈیم کپڑے سے پوچھ لینا ہے پورے گردے کو اچھے سے پوچھ لیجئے گا فرنس تو آپ ایک بار یقین مانیے میں جو بولو بہت ہی زبردست سی یہ ٹیپ سے ایک بار ضرور فالو کیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور میری شانل میں بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ اس طریقے کی ٹیپس این ٹریکس کے سو پلیز ایک بار ضرور سے ضرور ووچھ کیجئے گا فرنس اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا کیا سا لگا ویڈیوز سارا تو اس طریقے سے دیکھیں میں اسے بھنگو بھنگو کر کے اچھے سے پوچھ لے رہی ہوں تو اس طریقے سے اگر کر لیں گے نا آپ تو ایک دم بھی ٹینشن فری ہو جائیں گے اگر چھوٹے بچے ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اگر وہ بیڈ میں کھانا کھاتے ہیں کچھ گر جا رہا ہے جس کے وجہ سے آپ کو بیڈ سمیل آ رہا ہے تو اس کے وجہ سے کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میٹریس جو ہے کتنا ساف ہو گیا ہے آپ دیکھیں سکتے اور اس میں پانی کو دیکھ لیجی کتنی گندگی نکل آئی ہے تو اور میٹریس جو ہے بلکل بھی نیو سا لگ رہا ہے آپ خود ہی دیکھ شاید نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا بس اس کے بھاب جو اوڑ رہی ہے وہ اتنا اچھا سا سمیل دے رہا ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں تو اس طریقے سے سارے کو ہم لوگ اچھے سے میٹریس کو آئیرن کر لیں گے جہاں سارے کو کر لینا اس کے بعد اگر آپ کا پوسیبل ہے تو آپ گدے کو تھوڑے دیر کے لیے دھوپ پہ دے سکتے آئیمین نگت بیلکنی وغیرہ سے دھوپ آ رہا ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے فین کو آن کر کے رگ دے کم سے کم پندر سے بیس منٹ کے لیے اس کے باترے سے بہت اچھی سمیل آنے لگے گی تو پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی